جو لوگ بٹھ کے ہوئے ہیں اگر راستہ میں آج آتے ہیں تو ان کو جسٹ کر کے ہی تب وہ کام لگیں گے نہیں تو وہ لے رہیں گے تو اگر دماغ گھومتا رہے گا کہیں نہ کہیں تو ان لوگوں کو نوکری دینا کوئی بری بات نہیں اچھی بات ہے مفتی صاحب کے ٹائم میں تو اس وقت یہ پنتر پارٹی اور کانگس پارٹی اور یہ مفتی صاحب کی پارٹی تین او نو مل کر سرکار میں دو زارتوں میں مفتی صاحب نے پیسے بھی دیتے تھے ساری پارٹی کٹھی ہیں تھی تو یہ اس وقت بھی پالسی آئی تھی یہ پالسی بڑی جگہ میں جاتی ہیں گورنٹ دیکھتی ہے بھائی جو بھلے بڑکے نو جوان ہیں نوکری نے ملی ہیں بیکاری ہیں اس کے بھوٹ بھٹک رہے ہیں ان کو واپس سلانے کیلئے گر گورنٹ آسا قدم چکتے ہیں ایک بڑا سلاغ کا جو قدم ہے ہم میں اس کا ویلکم کرتا ہوں بہت ایسی پالسی سے اگر پیس آ سکتا ہے امن آ سکتا ہے لوگوں کو روزگار مل سکتا ہے تو اچھی پالسی ہے تو جو لوگ اس کا بھروت کر رہے ہیں جو بھول کر رہے ہیں تو یاد تو ان کی سمجھ سے بھارا ہے کچھ لوگ ایسے بھی سننے میں آیا جو لوگ ہوتے ہیں سرکاروں میں ہوتے ہوتے ہیں تو جب نہیں ہوتے تو بھبروت کرتے ہیں آپ یہ ایک مثال لیں یہ نا جب روشنی ایکٹ سرکار میں تو تو انہوں نے لایا ہزاروں کنال زمین انہوں نے کھا لی اور جو ہم رفوجی آدھے جن کو یہ زمین ملنی چاہیے تھی سرکار کہتی ہمارے پاس زمین نہیں ہے تو لاکھوں کنال زمین جو ابھی ان کے پاس نکر رہی ہے تو فوجی یہ سرکار اس وقت کیا کرتی تھی یعنی کہ ان کا جو لوگ آکوپائیٹ جمہو کشمیر سے آگئے ہیں تو ان کو یہ کچھ نہیں دینا چاہتی یہ جو چیزیں ہیں بات یہ ہے کہ اب وہ لوگ شور کر رہے ہیں جن لوگوں کا حلوہ مانڈا باند ہو گیا ہے جنہوں نے لوٹا اس تحصے کو جنہوں نے کرپشن کی ہے اب وہ سب کہتے ہیں نا وہ کٹھے ہو رہے ہیں کہ پائی ہمارا سب کچھ چلا جائے گا ہم اپنا بجاب آدمی ڈوبٹی کو تنکے تھا وہ اپنا کوئی نہ کوئی راستہ اللہ برا کے میں کیسے بچوں چھوڑ ڈالوں کچھ کروں تو یہ وہ لوگ ہیں جو بھی گورننٹ گورنن صاحب لے رہے ہیں سٹیٹ کے لیے اچھے سٹیپس ہیں اور سنٹر جو لے رہی ہے وہ اچھے سٹیپس ہیں اور سنٹر کا سب سے اچھا فاصلہ جو انہوں نے ایک پورٹیکل آدمی کو لے اپنا گورنن ادھر لائے کہ پورٹیکل تریقے سے لوگوں کو سمجھے لوگوں کو سمجھائے اس مسئلے کو یہ پورٹیکل مسئلہ تسکل اور میں اس کا سنٹر سکار کا ویلکم کرتا ہوں انہوں نے یہ جو یوجنا بنائی ہے تو اور امید ہے کہ کچھ بہت سے لوگ سٹیم لائن میں آئیں گے اور کافی لوگ آ چکے ہیں ہمیں یہ کشمیر کی ہونے کے ناتے کشمیر میں جانے کے ناتے سمجھ کہ وہاں پر لوگوں کا انپرائیم میں جاندہ ہے یہ وہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ کبھی بھی شاید یہ پاتے محسوس نہیں کر سکتے جب ہم کئی بار سنگر کی سڑکوں میں چلتے ہیں یا کئی گھاؤں سے کئی سے آتے جاتے ہیں تو ہزاروں دو دو پائنچ سو پائنچ سو لوگوں کے سو سو پچاپ پاس بیس بھی لوگوں کے چچوں کے ٹولے جن کے چیرے پاس میوسی ہے میوسی ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہی چیرے کبھی سے خوشحال نظر آتے تھے تو ہو سکتا بیکاری کی وجہ سے انپرائیمٹ کی وجہ سے یا کچھ محل کا وجہ سے ان کے چیرے پاس یہ محسوس میوسی ہے ہم ان کو خوشحالی میں بدلیں گے تب وہاں پر پیس آئے گا وہ بھی کہہ ہمارے نہیں کوئی سوچ رہا ہے گورنمنٹ کی اچھی پالسی ہے ہم اس کا ویلکم کرنا چاہیے سب کو